ناظرین مجھے میاں امدان ارشد کہتے ہیں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکال آئی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ناظرین پنجاب اور پنجاب کا علاقہ جنوبی پنجاب خصوصی طور پر زلہ روجان اس وقت ایک ایسی خوفناک سیچویشن میں ہے کہ الامان الحفیظ ماضی میں ایسے معاملات بہت کم ہوئے ہیں جو چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ اس وقت جنوبی پنجاب ہی نہیں بلکہ سنٹرل پنجاب کے علاقے گجرہ والا تک پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے لوگوں کو اٹھایا جا رہے ہیں اور اٹھا کر ان کو راجنپور اور روجان کے علاقوں میں لے جایا جا رہے ہیں جو کہ جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں اور بالکل بورڈر ایریا ہے اس کے مضافات اور اس کی جیوگرفی اگر بتانا چاہوں تو دریائے سندھ کیا یہ علاقہ ہے اور یہ پٹی ہے جو دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور روجان والی سائٹ پر پنجاب میں آ جاتی ہے اور دوسری جانب کشمار والی سائٹ جو ہے وہ سندھ کا آخری اور پہلا زلہ بن جاتے ہیں یہ پٹی اس وقت نہ صرف پنجاب کے لیے بلکہ سندھ کے لیے بھی خطرناک ترین پٹی بن چکی ہوئی ہے ہوا کیا ہے ریسنٹ واقعہ کہ دو افراد کو اغواہ کیا گیا ہیں اور اغواہ کرنے کے بعد وہ ان کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے ان کے گلوں میں زنجیریں ہیں جی اور اوپر سے تالہ لگایا ہے گلے پہ اور درخت کے ساتھ ان کو باندھا گیا ہے جیسے بلکل کسی جانور کو باندھا جاتا ہے اور اس کے بعد انتہائی مختصر زنجیر ان کے پیروں تک جاتی ہے جہاں سے ان کو پیروں کو بھی باندھا گیا ہے اور یہ زنجیر بنیادی طور پر ان کو کھڑا ہونے سے روکتی ہے پیروں میں بھی تالے لگائے ہیں ان کو آپ بیڑیاں کہہ لیں ان کو آپ زنجیریں کہہ لیں یہ باندھی جاتی ہیں اس کے بعد ان کو تشدد کیا جاتا ہے ان پر اور ان کے کوئی انسانیت باقی نہیں رہنے دی جاتی پھر وہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جو کہ درجنوں کے حساب میں ہوتی ہیں اور ان کے پیاروں کو بھیجی جاتی ہیں یہ نوجوان اور یہ بزرگ جو اس کے ساتھ اس وقت بیبتہ کر رہے ہیں منتے کر رہے ہیں ترلے کر رہے ہیں یہ ان سے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں نہ مارو وہ اپنے پیاروں سے کر رہے ہیں کہ جو یہ رزیل زلیل اور کمینے لوگ کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو سب کچھ بیچ دو جو جو تمہارے پاس ہے کہیں سے کرزے پکڑنے پڑتے ہیں پکڑ لو بس ہمیں یہاں سے بچا لو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس کی تفصیلات ضرور بتاؤں گا لیکن ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر اب تک آپ نے اس یوٹیوب چینل کو اور فیس بک پیج کو سبسکرائب اور فالو نہیں کیا تو برائے کرم میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے ضرور کر لیجئے اب آتے ہیں مدے کی طرف خدابخش لند نام کا ایک ڈاکو ہے جس کی تصویر اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس شخص کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا جب سہلاب کے حوالے سے امدادی کاروائیوں اور کام کرتے ہوئے ٹیم لاہور پوچھتا ہے راجنپور روجان روجان مزاری کے علاقوں میں گئے تو ہم لوگ لانچوں کے ذریعے راشن لے کر ان کچھے کے علاقوں تک جانا چاہتے تھے اور ہم نے کچھ کچھے کے علاقوں کو ٹچ بھی کیا لیکن آگے جاتے ہوئے ہمیں پولیس نے بھی روک دیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے بھی روک دیا ہم نے ان سے کہا کہ یار اویسلی وہ ڈاکوں ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ بھی انسان ہیں اس وقت ان کے گھر بھی ڈوب چکے ہیں ان کے مویشی بھی مر چکے ہیں ان کی خواتین اور بچے اویسلی وہاں پر موجود ہیں ان کو بھی راشن پانی اور روٹی چاہیے ان کو بھی کپڑے چاہیے ان کو بھی چھت چاہیے ان کو بھی خیمے چاہیے ان کو بھی ٹنٹس چاہیے لیکن ان تمام لوگوں نے ہمیں سٹرکٹلی منع کیا اور بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ کوئی لانچ لے جانا چاہتے ہیں تو لانچ آپ لے جا سکتے ہیں یعنی کشتی لے جا سکتے ہیں ہم آپ کو زیادہ نہیں روکیں گے لیکن واپسی کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے وہاں پر کیا ہوگا یہ ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے اور اس کے بعد ہم آگے نہیں گئے ہم نہیں جا سکے جہاں تک ہمیں وہ انہوں نے ایکسس دی ہم نے اس کو آویل کیا مزید آگے ہم نہیں بڑھ سکے تو یہ چیز اس وقت مجھے کھٹکتی تھی مجھے پریشان کرتی تھی کیا ہے انسانیت کہاں مر گئی ہے اب مجھے اس چیز کا ادراک ہونے لگیا اب چیز سمجھ آنے لگی ہے کہ وہ سچے تھے اب یہ گجرہ والا سے دو نوجوان جو کہ آپس میں داماد اور سوسر ہیں ان کو اغوا کیا گیا ہے اور ان کو ایک بہانے سے وہاں بلایا گیا ہے جانور دیکھنے کے لیے یہ دونوں بیوپاری تھے مویشی خریدنے اور بیچنے کا کام کیا کرتے تھے بہنسیں گائیں بکرے فلا 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 یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو خریدہ اور بیچا کرتے تھے ان کا کاروبار ان کی رزق روٹی یہ تھی اب آپ خود اندازہ کریں کہ ایک جو شخص جانور بیشتا خریدتا ہے دو جانور خرید لیے چار خرید لیے چھے خرید لیے دس خرید لیے بیس خرید لیے وہ کتنی کو بڑی اسامی ہوگی لیکن ان کو اغوا کیا گیا ہے دو کروڑ روپے تاوان کے بس یہ گجرہ والا کے رہائشی ہیں اور ان کے نام بتا دوں نویچا داماد کا نام ہے اور اس کے سوسر کا نام یونس ہے اور ان کو ایک دھوکے کے ذریعے راجنپور بولایا گیا تھا جانوروں کی ڈیل کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا گیا ڈیل تیار کی گئے ڈیل مچیور ہونے پر ایک مناسب دام میں انتہائی سستے دام میں کہ جی ہمارے پاس سیلاب آیا وہ ہے ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہمیں اپنے جانور بیچنے ہیں تو یہ لوگ سستے داموں ملنے والے جانوروں کی لالچ میں راجنپور اور روجان چلے گئے جب روجان پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو اغوا کر لیے گئے ہیں ان کے پاس جانوروں کی خریداری کے لیے جو رقم تھی وہ تو لے لی گئی لیکن کہانی سے آگے تب چلتی ہے جب ان کو زدو کوپ کیا جاتا ہے مارہ پیٹا جاتا ہے ان پر تشدد کیا جاتا ہے اور غیر انسانی حرکتیں ان کے ساتھ کی جاتی ہیں پھر اس کے بعد ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں درختوں کے ساتھ باندھ کر اور تشدد کیا جاتا ہے اور وہ ویڈیوز ان کے اپنے پیاروں کو بھیجی جاتی ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ دو کروڑ روپے دے دو ان کو لے جاؤ پولیس کی کارروائی بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی حدود اب باقی کیا رہ گئی ہیں اب فیملی جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کرتی ہے اور ان کو سٹکلی منع کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو نقصان کے ذمہ دار خود ہوگے لیکن مرتے کیا نہ کرتے کہاں سے لائے گریب بندہ دو کروڑ روپے لیکن وہ پولیس سے رابطہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہانییں نکلتی ہیں کہ کچھے کے ان ڈاکوں کی جو معاملات ہیں وہ اس وقت پنجاب پولیس کی کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں وہاں کے ذمہ داران وہاں کے صحافی وہاں کے ہمارے بھائی اور وہاں سے انفرمیشن لینے والے لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ موجودہ سیچویشن یہ کہ پولیس اپنی چوکیاں چھوڑ کر جا چکی ہے پولیس اپنی چوکیاں پر موجود نہیں ہے پولیس نے گشت علاقے میں بند کر دیا ہے وجہ کے کہ ایک پولیس انکاؤنٹر میں خدا بخش لنڈ نام کا ان کا گینگ لیڈر جو ہے لنڈ گینگ کا لیڈر وہ مارا گیا ہے اب اس کے قتل کے بعد لنڈ گینگ بدلہ لینا چاہتا ہے اور اس کو وہ علل اعلان بتا چکے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے پولیس سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اس بدلے کی اطلاعات کے بعد پولیس اپنی چوکیاں چھوڑ کر تھانوں تک محدود ہو گئی ہے گشت بند کر دیا ہے یہاں تک کہ پولیو مہم جو کہ چلائی جا رہی تھی اس کے لیے بھی پولیس کی جانب سے تحفظ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے کہ ہم پولیو ورکرز کو کے ساتھ موو نہیں کریں گے ان کا تحفظ ان کی سیکیورٹی ہم نہیں کر سکتے انکار کیا گیا ہے جی ریپورٹڈلی اور اس کے بعد مقامی سیچوئشن یہ ہے کہ اس وقت راجنپور اور روجھان میں لوگ رات کو اب نہیں نکلتے وہ شام مغرب سے پہلے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں اور اگر بہت ضروری کام بھی ہو تو بھی وہ اگلے دن وہ کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں دن کے روشنی میں نہ کہ رات کی تاریخی میں دوسری جانب جو لوگ افورڈ کرتے ہیں انہوں نے بڑے ذمہ دار بڑے سیاست دان کیونکہ بدلہ انہوں نے لینا ہے لون گینگ نے اگر کسی نے اپنی گاڑی میں ویپن رکھا ہوا تھا تو اب ان کے آگے اور پیچھے دو دو گاڑیاں موف کر رہی ہوتی ہیں جو ان کے سیکیورٹی پر مبنی ہوتی ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس لون گینگ سے اور کچھے کے ڈاکووں سے یہ سیچویشن ہے جی کرنٹلی اور بدبختی یہ ہے کہ گجراں والا تک وہ پہنچ گئے ہیں سنٹرل پنجاب کو وہ ہٹ کر رہے ہیں لیکن پولیس کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ایک پسپائی کا رویہ بدقسمتی سے نظر آ رہے اور اللہ کرے کہ ایسا باقی نہ رہے بہت جلد اس معاملے کو کوپ اپ کر لیا جائے تو آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھنے کا ایک بنیادی مقصد تھا کہ راجنپور روجھان یہاں کے باسی یہاں کے رہائشی فلڈ وکٹمز ہمارے دل کے بہت قریب ہیں لیکن اپنی جان کا تحفظ سب سے پہلے ہیں اگر آپ کو اس علاقے سے کسی قسم کا مویشی خریدنے کے لیے کوئی ٹریکٹر خریدنے کے لیے کوئی گاڑی خریدنے کے لیے وہاں بلایا جائے تو برائے کرم محفوظ رستہ لیں اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں کیونکہ وہاں پر اس وقت ان تمام معاملات میں سب سے زیادہ مستحقم کام پولیس کانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں بلکہ وہاں کے ڈاکو کر رہے ہیں میں نے چند مہینے پہلے ایک ویلوگ کیا تھا جس میں میں نے ایک ٹریکٹر خریدنے جانے والے شخص کی سٹوری بھی آپ کے سامنے رکھی تھی اس کے بعد ہمارے دوستیں سلبان قریشی انہوں نے نیو کے پلیٹفورم سے وہاں جا کر تمام حقائق بھی سامنے رکھی تھی اور وہ شخص بعد میں بازیاب بھی ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے اس کی بھی ایسی ویڈیوز آئی تھی پولیس نے آپریشن کیا تھا اور لے دے کے معاملہ سیٹل ہوا تھا کچھے کے ڈاکوں کی کرنٹ سیچویشن یہ ہے کہ سٹیٹ آف دہ آرٹ جدید ترین ویپنز جو کہ پولیس کے پاس نہیں ہیں وہ ان کے پاس ہیں انٹی ائرکرافٹ گنز ان کے پاس ہیں آپ امیجن کریں کہ اگر کوئی ائرکرافٹ سے بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پر تو ان کے پاس ہیں ان کے پاس راکٹ لانچرز ہیں ان کے پاس بہترین قسم کی شارٹ گنز اور لانگ رینج گنز ہیں اب ایک سوال ہمیشہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم فضائی کارروائی کیوں نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے بہت آسان ہے کہ گنش پہلیکاپٹر بھیجا جائے اور وہاں پر ملیا میٹ کر دی جائے تمام کچھے کے علاقے کو ہو نہیں سکتا وہاں پر بچے موجود ہیں وہاں پر خواتین موجود ہیں وہاں پر بزرگ موجود ہیں تو کچھے کے ان ڈاکوں کا کی ہیومن شیلڈ جو ہے ان کے اپنے بچے ان کی اپنی بیویاں بہنیں مائیں اور ان کے اپنے بزرگ ہیں یہ وہ بنیادی چیز ہیں جو سالہا سال سے کسی بھی زمین میں بڑی کارروائی کرنے کے رستے میں رکاوٹ ہیں اور کچھے کے ڈاکوں انفورچنیٹلی ایک کے بعد ایک شرمناک کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ سیکشن آپ کے پاس سے ضرور بتائیے گا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو اجازت آئیں گے السلام علیکم